اسلام علیکم پاکستان میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں سیلاب سے آج کل بہت سا جانی اور مارے نقصان ہوا اس کے سب سے بڑی وجہ ہمارے پاکستان میں پانی کی زخیرہ کرنے کا کوئی ڈیم یا ایسا کوئی انتظام نہیں جس کے وجہ سے پاکستان میں جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ندینالے بڑھ جاتے ہیں اور سیلاب کا باعث بنتے ہیں لیکن اس کے بعد بڑی وجہ سیلاب کیا یہ بھی ہے پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی موسمیاتی تبدیلی سے بھی ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا اور کیسے نقصان ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے پاکستان کے شمالی راکوں میں گلیشئر پگلنے سے بڑھنے والی جھیلیں پھڑ جاتی ہیں سیلاب اور تباکاریوں کا باعث بنتی ہیں اس سال تیس سے زائد واقعات ہو چھٹے ہیں اس سال گلگت پلدستان اور چترال میں کئی دنوں تک درجہ حلالت 43 ڈگری سینٹی گریر سے زیاد رہا گلیشئر پگلنے سے اچانک شدید سیلاب آئے اور تباہ ہی ہوئی موسمیاتی تبدیل کی وجہ سے اس سال غیر معمولی گرمی کے وجہ سے گلیشئر پگلنے کا عمل کافی تیز رہا پاکستان کے شمالی لاکھوں میں گلیشئر پگلنے سے بننے والی جھیلوں کی تعداد تین ہزار چورتالیس ہے لیکن جیسے کہ ہم سمجھاتے ہیں کلائمٹ چینج ہے موسمیاتی تبدیلی ہو چکی ہے یعنی پاکستان میں اگر ڈائم قائم کر دی جائے تو یہ پانی زخیرہ ہو جائے اور ہمیں نقصان اٹھانے کے بجائے فائدہ ہو اور اس سے ملکی ترقی میں بھی اضافہ ہو اور ہماری کانمیوں میں کچھ فائدہ ہو اس لئے حکومت کو چاہیے کہ ڈائم بنائے جائیں تاکہ ہمیں جانی اور مالی نقصان کے بجائے ہمیں فائدہ ہو سکے